اچھا آپ کراچی میں رہتے ہیں آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی واقعہ پیش آیا ہے کوئی موبائل وغیرہ کبھی آپ کے ساتھ بھی موبائل سنیچنگ ہو چکی ہے ابھی تک بچائے میں چاہے وہ بھی جانتا نہیں ہوگا تو چھوڑی کر کے لے گیا مرنہ میرے خیال میں فنکار وہ بھی پیار کرتے ہوں بچارے ایک مسکین طبقہ بچارے محنت کر کے چیزیں بناتے ہیں بات یہ ہے کہ مسائل تو ہیں نا دیکھئے کسی نے کہا تھا اچھا کہا تھا کہ کسی ملک کو پہچاننا ہونا کسی ملک کی سسٹم کو دیکھنا ہونا تو اس کی لائن آڈر اور ٹرافیک انعظام دیکھ لیں ہم قطار میں نہیں لگے ہوئے ہم آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں جسے ان قطار لگنے شروع ہو گئے اور جسے دن ہو گئے پہلے آپ بہت ساری چیزیں صحیح ہو جائیں کیونکہ گاڑے نکلتے ہیں یہ آدمی یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا وہ یہ نہیں کہہ گا پہلے آپ نکل بلکل بلکل ادھر سے جاؤ تو سامنے سے ادھر والا آ جاتا ہے بس دونوں درمیان میں آپ کھڑے ہیں یہاں پہ تو یہی ہے اور انہی کو موت آتی جب وہیوں وہاں جاتے ہیں بہار ملکوں میں ادھر تو انسان بننا پڑتا ہے بلکل دس کی سپیڈ سے چلا رہے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں اس سے بھی آستے کر لو کہ فنس نہ جاؤں گرین بطی پہ رکتے ہیں کہ اور گرین ہو جا تو میں نکلوں یہ مسئلہ ہے اپنے ملک میں نہیں فالو کریں گے یہاں امیگریشن میں میں دیکھتا ہو باہر جاتا ہوں لینم لگو تو موت پڑی ہوتی ہے ان کو موہ پہ چھاوائیں اوڑی ہوتی ہیں کہ اللہ میں بس کیلئر کرا دے نا میں نکل یہ ہوتی ہیں ان کے حالت ٹھیک ہے لینم میں کھڑا ہوں گا کسی نہیں در ادھر ہو جاؤ اگر دوبائی میں کھڑا ہوں تال ادھر ادھر ہو یوں ہوں گے اور یہی آج بھی پاکستان آ کے نا ادھر سے آنے کی کوش ہے پوری دنیا میں ہارن گالی ہے ہماری ہارن نا تو صحیح کرانے جاتے ہیں پہلے پھر جہاں گاڑے نکالتے ہیں اور یہاں ہارن بھی نہیں ہو جاتے ہیں وہاں دس کیس پیڑ سے چلائیں گے بیس کی پاکستان میں گاڑیں بیٹھتی ہیں موہ نکال کے گالیاں دے رہوں گا چھوٹا تھا نا فلم میں دیکھتا تھا نا فلم میں ایک سین آتے تھے ایکسلٹ کا سین ہے تو آپ نے سین میں دیکھا ہارن بجھنے شروع ہے میں کہا یہ ہارن کیوں بجاتے ہیں تو بات پہ پتہ لگا جب بڑے 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 اچھا ہی گالی ہوتی تو ہماری ہاں فیشن ہے ہماری کیا پیا ایسے پھینک دی اب پیچھے گاڑی آر اس کو پتہ ہی نہیں ہے ایسے ہی کر کے پچھکاری مار دی سامنے والے کے شیشے پہ وہ گاڑی لے کے یوں 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 اور ہم سمیت مجھ سمیت ہم سب کو موت پڑھ جاتی ہے باہر جا کے اپنے گھر کی آپ خود سفا نہیں رکھ رہے اپنے گھر کو خود آپ اس کو صحیح نہیں کر رہے تو کوئی باہر سا کے کرے گا کیا انہوں نے اپنے خود سے کیا ہوا ہے اچھا یہ تو ہم بات کر رہے ہیں یورپ وغیرہ کی یو ایسے کی کیا نڈا کی آپ بات کر لیں انڈیا میں ٹریفک کی کیا صورتحال ہے وہاں بھی قوانین کو فالو کیا جاتا ہے یا پاکستان والا حال ہے ممبئی کے روڈ بہت کنجسٹرڈ ہے ہمارے روڈ پھر بھی چوڑا ہے ٹھیک ہے نا میں نے وہاں بہت کم لوگوں کے پولیس کے ہاتھ میں گن دیکھا وہ ڈنڈے سے ہی کام چلا رہے ہیں آج بھی دیکھئے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں لوکل پولیس ہونی چاہیے لوکل لوگ پولیس ہونے چاہیے جو علاقہ ہے نا اسی شہر کے لوگ ہونے چاہیے پولیس میں پھر قرام بہت کم ہو جائے ان کو پتا ہے ہر گلی کے پتا ہے کون گلی سے کہاں سے نکل کے آئے گا کون کہاں سے نکل کے آئے گا کون کیا کر رہے ہیں اب وہاں پہ جو ہے نا ممبئی کے اندر 90% مراتھی پولیس ہے سب مراتھی وہاں ہی کے رہنے والے ہیں ان کو سب پتا ہے اچھا ہم کھانے کی بات کریں پاکستان اور انڈیا پھر لاہور اور کراچی آپ کراچی آپ کا شہر ہے اور لاہور میں بھی آپ بہت زیادہ رہتے ہیں آپ کو کہاں کے کھانے زیادہ پسند ہیں ڈلی کے کھانے بہت اچھی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کا کھانا بہت زیادہ اچھا لگتا اچھا لاہور میں آپ کو کھانے پسند نہیں آتے مطلب یہ نہیں ہے ہوتا نا خاصتہ اچھا نہیں بناتے ہیں ایک زمانے میں اچھا لگتا تھا لکشمی چوک پہ جب جاتا تھا میں کھانے کے لئے تو وہاں کے کھانے اچھے لگتے تھا اور شاید میں نے یہاں کھایا نہیں ہے زیادہ پھر لوگ یہ کہیں گے کھایا ہے نہیں پتہ نہیں ہے پھر بولے جا رہے ہیں تو میں نے کھایا نہیں ہے زیادہ اچھا مجھے پتہ ہے کیا دنیا میں اپنے گھر کا کھانے ہی اچھا لگتا ہے ہاں میں جب پاکستان میں ہوتا ہوں شوز میں جاتا ہوں تو وہ کئی بوفے لگے ہوتے ہیں کئی قسم کے کھانے لگے ہوتے ہیں ایمان میں کئی کھانا کھانے بھی جاتا ہوں تو اتنا سا کھاتا ہوں گھر آگے بچوں کو کھانا کھانا نہیں لے گیا پھر آگے کہتا ہوں بی بی سے بناو میرے لیے تو کہتے ہیں ابھی کھانا کھانا ہے وہاں کھایا نہیں مجھ سے پاکستان میں ہوتا تو مجھے گھر میں دال لوٹی اچھے اور باہر ہوتا پھر باہر ہوتا پھر ابلے ہوئے چاول اور پتلے سکڑی کے پر وہ کھاتا ہوں خود بھی کچھ بنا لیتے ہیں ہاں بے کوف اس کے علاوہ نہیں نہیں مناتا مجھے کوکن نہیں آتا میں بالکل زیرو بڑا زیرو ہاں اگر کوئی بتائے گا تو میں پکانے لوں گا ایسے گلو ایسے گلو مجھے نہیں ہے مجھے اچھا شاک بھی نہیں ہے یہ شاک پر بھی ڈیپنڈ کریں لوگ شاک ہونے تو سیکھ لیتے ہیں مجھے شاک نہیں ہے بورچی خان میں لیکن جانا چاہیے بی بی کا ہاتھ بٹانا چاہیے حدیث ہے اچھا ابھی آپ لاسٹ ٹائم کب گئے تھے انڈیا دوہزار سولہ میں اور بہت عرصہ ہو گیا ہے اور اب پلین ہے نیکسٹ کب مطلب اگر صورتحال بن جاتی ہے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ ملکوں کے حالات صحیح ہونے ایک دوسرے کے ہیپی ہو سب دونوں دیش میل ملاب ہو باقی حالی اس کا نہیں ہے شو بھی اس کا نہیں ہے اگر دونوں ملکوں میں اگر ہم مل کے کاروبار کو بھی ہم ترجیح دیں تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں دیزے آپ شو بھی اس کو ایک طرف کر دیجئے آپ خالی کاروباری ایک دوسرے سے کرنا شروع کر دیں گے آپ کی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں دیزے وہی بالی بات ہے کہ کام کریئڈ ہوگا لوگوں کو جوب ملے گی لوگوں کو نوکریاں ملیں گی بہت ساری چیزیں آگے بڑھیں گی تو بات یہ کہ جب تک خاندانوں کے بڑوں کے تعلقات صحیح نہیں ہوں گے ابھی آپ اپنا بھی کوئی شو ریکارڈ کروانے جا رہے ہیں اپنا کوئی شو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ میں کرنے جا رہا ہوں اور اس کا نام ہے کامیڈین شکل صدی کی اور وہ بہت دنوں سے سوچا دا سٹیڈیو بھی دھر پر بن گیا ہے تو انشاءاللہ آپ سے میں کروں گا اس سلسلے میں بات چیت آگے جی ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ دعا کیجئے کہ میں اپنا چینل کھولوں تو اللہ نے ہمیشہ عزت دی ہے اور مجھے امید ہے کہ میں اس کو سچے دل سے کروں گا اچھے دل سے کروں گا تو اللہ اس کو بھی بھاگ لگا دے کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ برکت ڈالتا ہے چاشنی دیتا ہے آپ کی باتوں میں یہی بات ہے کہ میں جو کرتا ہوں کوئی اور کرے گا تو شاید ہسینہ ہے چاشنی ہوتی ہے اللہ کے طرف سے باتوں میں ایک وزن پیدا کر دیتا ہے اللہ کہ لوگ ہسنے کے لئے تیار بیٹھے ہوتا ہے خلی بولنا ہوتا ہے تو یہ جتنا ہم شکر آدھا کروں پر والے کا کم ہے پہلا گیسٹ آپ کس کو بلانے جا رہے ہیں یا آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے میرا جو پروگرام شروع ہو رہا ہے اس میں پہلا گیسٹ خاتون یا مرد یہ ہونا چاہیے میری کوشش ہے متیرہ اور میں اس سے بہت دیسنٹ انٹرویو کروں گا پہلا انٹرویو ہوگا کہ بلکل کوئی چیپ باتوں کے بغیر شاید ہم اس کے زندگی کو ڈسکرس کروں اس کے بچپن کو ڈسکرس کروں جو ڈسکرس نہیں ہوا ہے وہ کروں جو اس کے دکھ ہیں وہ ڈسکرس کروں جو اس کی خوشیاں تھی وہ ڈسکرس کروں جو خوش رہتی کیسے رہتی وہ زومانے باتیں نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے تاکہ لوگ دیکھیں فیملیز دیکھیں اس میں زومانی گفتگو نہ ہو کے علاوہ اس کا بھی وہ بہت اچھی لڑکی ہے اس کا خامہ خائمیج بنایا ہے وہ ان لوگوں نے وہ سچی ہے سچے لوگوں کی قدر کم ہوتی ہے سچ بولتی ہے شکیل بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ کی فلائٹ بھی ہے بھی کراچی کی لازٹ پہ ہماری آڈینس کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں تو پلیز بھائی میرا میسیج یہ ہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ اپنے کوئی سینے میں ایسا قبرستان تعمیر کر لو جس میں اپنے دوستوں اور دشمنوں کی غلطیوں کو دفن کر سکتا یہی میسیج ہے کہ بھائی آپ پیار سے رہو چھوٹی سی زندگی ہے نفرت کو جگہ مت دو پیار کرنا سیکھو پیار یہ نہیں کہ پڑوس میں ملک سے پیار کرو اپنے بچوں سے پیار کرو بہن بھائیوں سے اپنے دوستوں سے اپنے نیبر سے ہر جگہ بدلہ آپ پیار بانٹو پیار سے اچھی چیز کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں یار سارے مسئلوں کا حل پیار ہے کتنی بھی لڑائی آخر میں ٹیبل پہ آ کے بات کرنی ہے ٹیبل ٹاک ہی ہونی ہے تو پیار بانٹو پیار جتنا کہتا ہے نا میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے تو محبت بانٹو یار